ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ویورز ای وارم ویلکم ڈیس شوو میں ہوں کامران شاہد جال سازی کا موسم چل رہا ہے صحافت سے لے کے سیاست تک جال سازیاں اور جھوٹ کا بزار گرم ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں پاکستان میں جو صحافت میں جھوٹ بولا گیا جو رپورٹ پیش ہوئی ہے قصور کے واقعے کو لے کر لیں اس کے ساتھ ساتھ شباز شریف صاحب پہلے جائیں گے جنہوں نے پاکستان کے اس وقت سب سے اہم ترین اپنشن لیڈر امران خان کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے فیصل صبحان کے کیس کو لے کے امران خان ہم جانتے ہیں ان کا یہ ایک اپینن ہے کہ ساری کرپشن جب پنجاب میں ہو رہی ہے یہ خواہ وہ آہد چیما کر رہا ہے یا پیرا گول ہاؤزنگ سکیم کر رہی ہے یا آشیانہ ہاؤزنگ سکیڈل ہے یہ سب کچھ شباز شریف کے امہ پر ہو رہا ہے اور فیصل صبحان بکول امران خان کے یہ وہ سی اوئے پرائیوٹ کمپنیز کی تھی جس نے جا کر چائنیز کو یہ بیان دیا ہے کہ جی ملتان میٹرو میں جو اس کی انویسمنٹ تھی یا اس نے جو بنایا جو کٹیبیشن ہے اس میں کرپشن کیک بیکس تھے شباز شریف کے کہنے پر اس پر آج شباز شریف کا جواب آیا وہ ذرا سن لیتے ہیں امران خان نیاجین صاحب نے جو قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور بڑے دھڑائی کے ساتھ اگر ان کے چہرے کو آپ دیکھیں تو کوئی ریمورس نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے یہاں پر ہم اپنی عزت اور توقیر کو جھوٹ بول کر قربان کر رہے ہیں امران خان نیاجین صاحب نے فیصل سبحان نامی ایک دیو مالائی کردار کے ذکر کیا سی ایس آر سی جو چین کا ادارہ ہے اس کا ڈیلیگیشن پاکستان سرے سے آیا ہی نہیں یہ خود وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں امران خان نیاجین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سبحان نامی شخص نے وہ چینی ڈیلیگیشن کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ای سی ایس پی نے مزید کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کی ہے نام کا کوئی ادارہ ریسٹرڈ نہیں ہے ان کے پاس وہ گمنام جو ایک سٹیٹمنٹ دیا نہ وہ اس کی تحقیق ہو سکتی ہے نہ کون پرمیشن وہ آدمی موجود ہی نہیں ہے امران خان نیاجین صاحب یہ جو الزام لگایا آپ نے پٹ اپ اور شٹ اپ ہزہ بان لائر خان صاحب کو جھوٹ بولنے کا نشہ ہے جب تک وہ جھوٹ بولنا نے ہر روز ان کا نشہ نہیں اترتا فل بینچ بنا دیں پاکستان سپریم کورٹ اور چند دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیں تاکہ یہ چپٹر کلوز ہو جائے میں جرم وار ثابت ہوں تو میں توبہ کر کے قوم سے معافی مانگ کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا اور اگر خان صاحب کا جھوٹ ثابت ہو جائے یہ پانچ وار جھوٹ تو پھر یہ کسی درگاہ میں بیٹھ جائیں یا خجرہ شاہ مقیم چلے جائیں اور تربیت حاصل کریں یہ خجرہ شاہ مقیم والی بات جو ہے پہلی بات سننا کسی کو نشا ہو شراب کا نشا سنا تھا ٹوپیکو کا نشا سنا تھا اور بھی ایک دو کانٹروورشل نشے ہیں جو بولنے کے قابل نہیں اس وقت نیشنل فورم پہ لیکن جھوٹ بولنے کا نشا جو ہے یہ میں نے پہلی بات سننا کسی کو ہو دیو مالای کریکٹر ہے وہ جو انہوں نے بتایا شباز شریف صاحب نے اس میں ضرور ویورز بات کریں گے شباز شریف کی باڈی لانگویس لگ رہا ہے کہ وہ بڑے سچے اس وقت ہے اور عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کوشش کر رہے عمران خان کی جو جگہ جہاں وہ رہتے ہیں اس کی حوالے سے ہی بات آئی کہ این او سی جالی ہے تو بڑا عجیب و غریب سیاست میں جال سازی کا بزار چل رہا ہے اگر یہ بات بھی صحیح ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ عمران خان کو صداقت و آمانت کا سیڈیفیکیٹ مل چکا ہے عدالت کی طرف سے اس کے لئے آپ میڈیا میں جو جھوٹ بولا جارہا ہے اس پہ بات کریں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن مختصر وقفے کے بعد ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس طرائی تھی جو عمران خان سینٹرک تھی جس پہ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں یہ فیصل سبحان نام کا کوئی بندہ آ نہیں ہے یہ کوئی دیو مالائی کردار ہے عمران خان کو جھوٹ بولنے کا نشہ ہے ان کو جو ہے پٹ اپ اور شٹ اپ جناب پٹ اپ اور شٹ اپ کا ہے جی بہت شکریہ کامران بھائی ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے شاید آ گیا ہو جی عمران خان نے ٹوئٹ بھی گیا اور آپ نے بھی دیا یہ ڈاکومنٹ یہ بتاتا ہے کہ چائنہ کی ایسی سی پی نے اپنے ملک کی ایک کمپنی یابیٹ کو دیکھا کہ اس کا غیر ضروری طور پر اس کے منافعے کے اندر غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے لنکس تلاش کیے تو پتا چلا کہ وہ پاکستان سے متعلق ہے پاکستان آئے انہوں نے یہاں پر آ کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی انٹرویو کیے جس میں وہ فیصل سبحان ہے اس کا بھی انٹرویو کیا اور معلوم یہ ہوا کہ تقریباً دو عرب روپیہ فیصل سبحان نے سولہ ٹرانسیکشن میں دنیا کے مختلف مالک میں بھیجا ہے اور وہاں سے وہ پیسہ یابیٹ کے اندر چائنہ گیا ہے چنانچہ یہ کترا عرب روپیہ ہے تقریباً دو عرب روپیہ اور یہ اصل میں ملتان میٹرو کے اندر جو گھپلا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شہباز شریف جو درگائیں تلاش کرتا پھر رہا ہے اس کی اپنی چار پانچ درگائیں لاہور کے اندر ہیں تمہاری اپنی چار پانچ درگائیں وہاں پر جا کے ذرا چلا کٹو اور اپنی تربیت کرو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا وہاں سے یہ ریپورٹ وہاں آئی اور یہاں پر کہا گیا ایسی سی پی کو کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو دو عرب روپیہ ہے یہ کس طرح پاکستان سے نکل کر گیا اور یہ جو کیپٹل انجنرنگ جس کے ڈائریکٹر ہیں فیصل سبحان صاحب یہ بھی ایک فیک کمپنی ہے پیپر کمپنی اصل نہیں ہے چنانچہ یہ وہ کرپشن ہے جو کبھی کبھی شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو ان کا دھیلہ جو ہے نا پتہ نہیں کتنے بلینڈ ڈالر کا آہستہ آہستہ کھلے گا تو حضور آپ کوٹ پہ لے جائے نہیں اس نے خود کہا ہے کہ جی ایٹی بنائی جائے آپ جائے شہباز شریف کی لہور پہ چار پانچ درگائے تلاش کر رہے ہیں آپ کوٹ پہ لے جائے لہور پہ لے جائے میں چیلنج کر رہا ہوں شہباز شریف نے اور اس نے کہا جی ایٹی بنائی جائے ہم چیلنج کر رہے ہیں عمران خان کے الفاظ کے اندر میں کہتا ہوں کہ یہ جی ایٹی بنائی جائے اور یہ میٹرو بس ملتان کے ایک ایک پرت کو دیکھا جائے اور اس میں شہباز شریف کا پینامے پیپر جو ہے نا وہ نکل آئے گا چوئی صاحب یہ ایک دم جو آپ لوگ شہباز شریف کے ہاتھ دھو کے پیشے پڑ گئے کیا وجہ پردام خطرہ پسوس ہو رہا ہے ہم نہیں پڑ گئے ہم نہیں پڑ گئے اس کا اپنا بلو آئیٹ بوائے جو ہے آہا چیما پڑ گیا اس کے پیچھے جس نے لاہور میٹرو ملتان میٹرو بکی پلانٹ ٹرین یہ ساری چیزیں اس کے لیے گھرموں روپیہ یہاں پر اس نے جمع کیا ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہم نہیں پڑ گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب we have put up now you shut up اچھا ہے آپ نے put up کر دیئے document now آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب شروع بھی shut up تو تارک بھائی بات تو یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی shut up کہا ہے انہوں نے آپ کو shut up کہہ دیا لیکن اس کا حال کو نہ نکلا یہ تو قوم وہ گمرا کر دے والی یا تو عبرال خان گمرا کر رہے ہیں یا شہباز شریف گمرا کر رہے ہیں آپ بھی بتا دیں دونوں سے کون گمرا کر رہے ہیں بجائے درگایا ایک دوسرے کی چیک کرنے کے جی دیکھیں گزارش ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس سے پہلے اسی طرح کا یہ ڈراما پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لگا چکے ہیں ان کی اوپر بھی اسی طرح کے الزامات اور بالکل تقریبا یہی کہانی یہی سٹوری یہی الفاظ یہی بدتمیزی یہی غلیز قسم کی یہ استعمال کرتے رہے ہیں اور افکورس یعنی چوری منی لانڈرنگ کرپشن ٹیکس او ایئن تین سو عرب جال سازی منی لانڈرنگ لیکن بدقسمتی سے بدقسمتی سے ان تمام الزامات گو جے گلی گلی کچھے کچھے لے کے پھرتے رہے یہ جھوٹی کہانی عدالتوں میں بھی گئے اس میں سے ایک رتی برابر بھی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے اور میاں نواز شریف اکامہ پہ گھر بھیجے گئے کسی کرپشن کے الزام پہ سر یہ شباہ شریف آجائے جو فیس ٹو ہے اس سٹوری کی میں عرض کر رہا ہوں آپ جو فیس ٹو ہے اس سٹوری میں یہ شباہ شریف صاحب کی پیچھے بھی اب اصل میں انہیں نظر آ گیا ہے عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے وہ انہیں نظر آ گئی ہے کہ چاہے جتنے مرضی بتمیز ہوں جو کچھ نہیں ہوں لیکن نہیں شباہ شریف کو آپ کیا کہیں گے عوام میں ہماری مقبولیت کیا ہے شباہ شریف جی میں یہ کہوں گا اس کی زبان کو ذرا سنبھالیں کام کام صدر بنے ہیں جی جب یار وہ ایک کے لیڈر کو شٹ اپ کہہ رہا ہے تو یہ کچھ نہ کریں یعنی آپ پہلے ادھر کوئی پہلے اونٹر اوپر کوئی تفسرہ کریں اس کو چھوڑیں میں آتا ہوں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ شہباہ شریف کی زبان پہ کچھ تفسرہ کریں چلے تاریخ صاحب کی بات سلیں جی میں تفسرہ کرتا ہوں لیکن یہ بات ذرا میں مکمل کرلوں جناب جناب مطابق تو نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ شہباہ شریف صاحب کی جو میاں نواز شریف کے بعد انہوں نے پارٹی کا چارٹ سبھالا ہے اس سے پاکستان تاریخ انصاف سخت خوف زدہ ہے اب انہوں نے اپنی توپوں کا روح شہباہ شریف کی طرف کر دی ہے وہی الزام وہی پرانی کہانیاں لیکن جو مرضی کر لیں میاں نواز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکے شہباہ شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے اور میں نے تو دعا کی تھی ابھی کے پروگرام میں جناب 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 میں نے کہا تھا کامران بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ طرز سیاست یہ الیکشن تک قائم و دائم رہے اور مجھے خوشی ہے کہ قائم و دائم ہے اور رہے گا فیصلہ عوام کریں گے الحمدلہ آپ نے لوگترہ کا رزالٹ نہیں دیکھا یہ قائم ہے نبیل کے بول صاحب کیا رزالٹ نکلا ہے نبیل صاحب یہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے کی سیاست چل پڑی ہے اور ایک تو کوٹ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے پروگرام میں تو میں آپ کے پاس ہی آ سکتا ہوں آپ نوٹرل آدمی ہیں اس وقت شباز شریف جو ہے ان کی ابھی تک ٹرانسپرینسی چل رہی تھی یہ چل رہی ہے اپری اپوزیشن اور اپری مخالفت کو سائیڈ پر رکھے بتائیں کیسا انسان اور سیاست دانت پائے آپ نے شباز شریف صاحب کو گرفتاری پہ اتنا شور اتنا واویلہ مچانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ بارہ سے تیرہ محکمے کے سیکرٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے احتجاج کریں اور سیول نافرمانی کریں اور بینرز لگائیں اور دفتریں بند کر دیں تو کچھ تو دال میں کالا ہے نا اور جو بات وہ عمران خان نے کی ہے فیصل صوبان کی تو جو میرے انفرمیشن کے مطابق اس کا اصل نام ہے صوبان علی ولد فیصل تو وہ اپنی جگہ کیونکہ شہباز شریف کہہ رہا ہے فیصل صوبان نام کا کوئی آدمی نہیں ہے وہ اصل میں صوبان علی اس کا نام ہے صوبان نے سان آف فیصل سان آف فیصل اور بہت ساری باتیں آج چیمہ نے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو صاف مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف بھی ہے جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی مثلا وہ کیسی باتیں ہیں جس میں شہباز شریف آرٹیکل سکسٹی ٹو میں آئیں گے وہ کیا ہیں وہ باتیں جس میں انہوں نے اپنے اساسے چھپایا ہیں اپنے ایسیڈ چھپایا ہیں پنجاب کے اندر کچھ چالیس کمپنیز ہیں جس کے اندر شہباز شریف کا جو ہے پارٹنرشپ ہے وہ چھپایا انہوں نے بھار ملک جو انہوں نے اپنے اساسے بیجے ہیں کس کے ترو بیجے ہیں اس شخص کا نام بھی آج چیمہ نے بتایا ہے تو اب اس وقت شہباز شریف کو پتا ہے کہ اگلا حدف جو ہے وہ شہباز شریف ہوں گے اور جو وہ خوشیہ منا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بننے کا تو ان کو پتا ہے کہ وہ ڈسکولفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں اس لئے اتنا شور اور واویلہ مچایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ادارے تو کام کر رہے ہیں اب ان کو کام کرنے دیں اب یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے سینٹ کا الیکشن گزرنے کے بعد کافی جلدی جلدی سے چیزیں منظر عام پر آنے شروع ہو جائیں گی ایک تو سب سے پہلا کیس جو ہے وہ نواز شریف کا مجھے لگتا ہے مارچ کے آٹھ مارچ تک جو ہے اس کا فیصلہ آنے والا ہے اس کے بعد جو ہے شہباز شریف کے اوپر بھی جو ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو اب شہباز شریف کو چاہیے اگر وہ کہتا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے تو آپ وہ پروف کریں کہ اس نے الزامہ جھوٹ لگا ہے تو آرٹیکل سکسٹی ٹو تو بہت اتنا آسان ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ایک ایسا شک ہے کونسٹیٹویشن میں پوری نائنٹی پرسنٹ پارلیمنٹ اس میں جو ہے فارق ہو جائے گی میرے سوا تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جادو پھرنے والا ہے بہت زیادہ جادو پھرنے والا ہے اور اللہ خیر کرے کامران صاحب مجھے تو لگا چلیں برحال میں اس کو کمنٹ نہیں کرتا بہت کو ٹھیک ہے جی کامران صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈریکٹر صاحب کو کہیں کہ اجاز چودی صاحب کے ٹکر نہ چلائیں اور بھی دو آپ کے مزلز مہمان چلیں صاحب کو چار ان کے چلائیں ایک ہمارا چلائیں صرف آج صرف چلائیں ڈاکٹر تارک فلوائے جی چلائیں اپنا تارک فلوائے بلکہ نام نہیں نبیل گبول صاحب کو یہ ضرور چلائیں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ میں سوائے میرے سارے بسٹ کے اس پہ تلوار پہ آتے ہیں تو یہ ضرور چلائیں گا نوے فیصد باقی دس پرسند اور پھر پیپل سپارٹی کے بچا لیے تو بھائی جان یہ شاید غلطی ہوگی نام میں آپ کو اپنا چوئی صاحب جو کام آبو کرنا چاہی تھا نبیل گبول صاحب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ کان ہی در سی کان ادھر سے پکڑ لیں کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں ہے تو وہ فیصل صبحانی ہا لیکن جناب نبیل بھائی نے آپ کے لئے کتنی میند کی ہے بڑی مہربانی ہم کی شجرہ نظم نکال کے لئے فیصل صبحان علی صلو فیصل دیکھیں فیصل صبحان علی فیصل وہ کہاں ہے حکومت پنجاب نے اور چیپ منسٹر نے آج پنجاب کے کہا ہے کہ جی ایٹی بنائی جائے انہوں نے چیلنج کی ہے ہم چیلنج کو قبول کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے لائیں کہاں ہے فیصل صبحان علی فیصل لیکن فیصل آج سب سے بڑا نمائی فکریہ چودی صاحب فیصل صبحان علی فیصل برنہ جس طرح آپ نے نشوں کی بات کی ہے تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے نشہ ہی ہے نشے میں اقتدار کا بھی بڑا نشہ ہوتا ہے بہت ٹھیک ہے جی پر آپ کا چوہش صاحب میں ہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ شباز شریف کی تری بات یہاں پہ ہوگی لیکن میں ہی سوچ رہا تھا کہ جنواز شریف صاحب کی اس حالات ہیں ان پہ بھی ذرا غور کیا جائے کیونکہ آج کل سونا ہے جب سے ان کو سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشری میں فارق کیا گیا صدارت سے تو آج کل وہ شائری کر رہے تو ان کے ذرا شیر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی الارمک سیچویشن ہے بہت بڑا لیڈر ہے ان کو بھی پارٹی میں کوئی کام بلنا چاہیے اونچے لیول کا آج کل وہ شیر و شائری پہ آگئے اور بڑا سٹائر کر رہے جی نیر کیا سادہ ہے نیر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار چاہیے لونڈے سے دوال ہے دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر یہ نورِ خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہل و کمینہ نہ اہل و کمینہ کی خوش آمد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو قبول نہ واہ واہ جناب واہ واہ جناب میاں صاحب میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں میں ایک میں اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حقائت جناب نواز شریف صاحب ابھی جیل قریب ہے اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حقائت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے اور نواز شریف صاحب وہ جیل سے رہ رہے ہیں وہ تہیہ کیا آگا اولیس نہیں نہیں رہا بتا رہے ہیں رہا نہیں رہے رہا بتا رہے ہیں جناستہ بتا رہے ہیں ہاں جی ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ یہ کامران میں سر میں آ رہا ہوں پاکستان داری کے انصاف کیسے کرتی ہے تاریخ بھائی یہ آپ کا بڑا اہم لکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے آج کے لگتا ہے فراغلت بہت ہو گئی ہے میں اتنا کہتا ہوں کہ انسان انسان دو چیزوں میں انسان دو چیزوں میں پاگل ہو جاتا ہے ایک تو عشق میں ناکامی اور دوسرا اقتدار جب اس کے ہاتھ سے چھن جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور شاعر جتنے بھی وہ پاگل ہیں شاعر پاگل ہیں تو جو پاگل ہو جاتا ہے وہ شاعری کرتا ہے یار یہ یار یہ آپ نواز شریف صاحب نے شاعری کر دی تو آپ نے شاعروں کو پاگل کہہ دی اتنی بغضے بغضے نواز شریف میں یار حد ہو گئی یار اب انہوں نے تمام شاعروں کو یہ پاگل کہہ دی ہے تو میرا خیالہ اس کے بعد کیا کمیٹ بچتا ہے بہرحال آج میں شاعری بھائی آج کے شاعری کرتا ہے آج کے شاعر تو نواز شریف صاحب تھے یار ان کی شاعری پر بات کریں جی میں عرض کر دیتا ہوں میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو آج جو آپ نے کلپنگ چلائی ہیں میں یہاں پر موجود تھا جی پنجاب ہاؤس میں ہمارا ڈرائنگ روم ہے جو ہمارے اسلامباد ہائی کورٹ بار کے نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ابھی الیکشن جیتا ہے انہوں نے جناح مبارک وہ وہاں پہ اپنی ایک ڈیلیکیشن کے ساتھ وقلہ کے ڈیلیکیشن کے ساتھ جی خیال مبارک میہ صاحب کو ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے شر و شاعری کا آغاز کیا اسلامباد ہائی کورٹ بار کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے اور اس کے بعد کچھ اور دیگر وہاں پہ دوست ہیں دونوں نے شہر سنائے جن کے جواب میں میہ صاحب نے دو شہر سنائے تھے تو یہ ایک آپ یہ کہیں کہ آنا لائٹر سائی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی وہاں میں کوئی مشہرہ لیکن تارک بھائی یہ پتائیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کیپنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مشہرہ کر رہے تھے اور وہ جو پریزیڈنٹ ہے میہ صاحب کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں بلکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں وہ بہتکو ٹھیک ہے آپ بہتکو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں جب سے وہ فراغت ہوئی ہے ان کو صدارت سے نون لیک کی تو آج کل کافی ٹائم ہے شغل کرنے کا میں یہ کہہ رہا تھا کامران بھائی کہہ رہے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ الفاظ آپ کے ہیں میں ایسے لفظ کو بولوں نہیں یہ دیکھیں آپ کو باقی تصویر دیکھیں گے بہت سارے ورکرز وہاں پہ ہیں وکلا بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں تو یہ کبھی کبھی محفل جو ہے اس میں بڑی لائٹر ٹون آپ سمجھتے ہیں سیاسی لحاظ سے نواز شریف ابھی ان کی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی سیاسی ڈیتھ اگرچہ شواز شریف صدر بن گئے آپ کہہ رہے ہیں بھی وہ قائم دائم ہے دیکھیں گزاری شریف جی کہ یہ بات یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سپریم لیڈر اور ہمارے قائد ہیں وہ میہو محمد نواز شریف ہیں مسلم لیگ نون آج کی پاکستیز مطابق چلتی ہے شعبہ شریف صاحب ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں سپریم لیڈر بھی پاگل ہوتے ہیں جو شاید تکان عباسی صاحب ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی لیڈر مانتے ہیں سیدار صاحب ایک منتر مکمل کرلوں آج آپ کو ساری پاگل لگ رہے ہیں میرا خیال ہے آج وقت سے پہلے آپ ذرا تھوڑا سا آئی پروفائل ہو گئے ہیں سپریم لیڈر نورتھ کوریا کا آئی پروفائل لگ رہے ہیں نورتھ کوریا کا صدر ہے وہ بھی سپریم لیڈر ہے سپریم لیڈر ہے سپریم لیڈر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ مزہ جو نورتھ کوریا کا صدر ہے مجرل ہیں بیچ میں یہ پاگل بلکی باتیں چلتی ہیں مجھے بیچے دور رکھیں جناب پروگرام آپ کوئی پانچ ایک بجے ریکارڈ کر لیا کریں لیٹ آپ شروع کرتے ہیں پانچ بجے ریکارڈ کیا کریں اچھا ہوگا پروگرام آپ کا کیوں کیا ہو جاتا ہے اچھا ہوگا ذرا سردار صاحب کو تو پانچ بجے کر لیا کریں سپریم لیڈر ابھی آپ کو بتا گیا سردار صاحب کہ بسٹ پہ ایک پہ ان پہ نہیں آتی زد ابھی آپ ان کو اسی زد میں لے کے آ رہے پانچ بجے ریکارڈ کر لیا کریں ہائی پروفائل ہو جاتے ہیں یہ عجیب بات ہے میں کوئی میں ویسے کہہ رہا ہوں رات کو لیٹ اچھا نہیں ہوتا ابھی وہ گواہی دے کے اٹھے ہیں اپنے اوپر میں مکمل کرلوں میاں صاحب کی سیاست کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا جناب 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 جملہ یہ ہے کہ مسلم لگنون کی سیاست وہ میاں نوازشریف کی سیاست ہے ان کی پولیسیز ہیں ان کی گائیڈنس ہیں ان کی رہنمائی ہے لہٰذا وہ ہمارے آپ یہ کہیں کہ پارٹی کو لیڈ وہی کر رہے ہیں اصل میں ہمارے وہ قائد ہیں شاہبہ شریف صاحب اور شاہد خاکان عباسی صاحب وہ بلکل ان کی سربراہی سپریم لیڈر مسلم لگنون کو لے کے چل رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا پوائنٹ آگا ہے نبیل کبھول صاحب نبیل کبھول صاحب یہ بتائیے انہا ویری سیریس نوٹ مزاق اپنی جگہ پہ پاغل بن کی باتیں جواب نے کی وہ اپنی جگہ پہ ہو گئی کہ اب سپریم لیڈر وہ بن گئے نواز شریف صاحب اب دیکھیں مہاتمہ گاندی جو تھے جو مسٹر گاندی تھے انڈیا کے سپریم لیڈر تھے ان کے پاس کوئی کانگرس کی ایک پیسے کی میمبرشپ نہیں تھی اس کے علاوہ ہم دیکھیں اگر امام خبینی جو تھے ایران کے اور روحانی پیش پہ سپریم لیڈر تھے ان کے پاس کوئی پولٹیکل پوزیشن آفیشن پوزیشن نہیں تھی پھر بھی وہ ان کا پورا ہولڈ تھا گاندی کا پورا ہولڈ تھا کانگرس پہ تو آپ اس کو ایک پاغل نورتھ کورین سے کیوں ملا رہے سپریم لیڈر سے نواز شریف صاحب کو آپ آیت اللہ ان سے خبینی سے یا آپ ان سے کیوں نہیں ملا رہے گاندی سے سپریم الطاف حسین کو دیکھیں الطاف حسین کے پاس سر ایک ملا آخری بات آخری بات آخری بات نبیل بھائی الطاف حسین صاحب لندن سے بیٹھ کے انہوں نے پوری پارٹی کنٹرول کی وہ تو کوئی یوسی کے بھی کانسلنری تھے ایمکی ایمکی وہ تو پوسٹی کوئی نہیں تھی تو آپ ان کو پاگل کہنے کے بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ان کا ہولڈ ہو گیا دوبارہ اور ان کو محبت کرتی ہے پی ایم ایل این وہ ان کا سیاسی موت نہیں ہوئی یہ کوئی نہیں اکسپٹ کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں دیکھیں سپریم لیڈر کیا ہوتا ہے سپریم لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے آیت اللہ خمینی کو آپ جو آیت اللہ خمینی کتنے سال جلا وطن رہا نواز شریف کی طرح بعد میں آیا آج تک جو ہے اس کا وہ دوسرا سپریم کمانڈر لیڈر جو ہے بن گیا ہے خامنی اب وہ اپنے آپ کو ایران کے لیڈر سے نہ ملا ہے ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو نواز شریف جو ہے نا آپ نے مثال دی نا لیکن نواز شریف کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کے لوگوں کو جو بار بار خطاب دے رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ کہا جائے کہ آپ تو اکبر بادشاہ جیسے ہیں آپ تو مغل ایمپرر ہیں آپ تو سپریم لیڈر ہیں سپریم صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آج ہیں کل کو نہیں رہتے ہیں تو میں سمجھنا نواز شریف صاحب کو محسوس بھی ہو گیا اب احساس بھی ہو گیا اب جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قائد بنا لیا اب ان کا جو اس وقت جو سوچ ہے وہ نہ سپریم لیڈر کیم جونگ کی طرف ہے نہ آیات اللہ خمینی کی طرف وہ الطاف حسین جیسے آپ نے آپ کو چاہتے ہیں اس کے جیسے سپریم لیڈر بنے ہیں الطاف حسین کے جیسے امپریس ہے بہت آپ یقین کریں آپ یقین کریں اتنا زیادہ آپ یقین کریں کہ نواز شریف نواز شریف اتنا امپریس ہے اتنا متاثر ہے اتنا متاثر آپ یقین کریں آپ یقین کریں یہی سپریم لیڈر وہ اسی طریقے سے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کریں تھوڑا آسانی سے جواب دے سکے کہ میں تاہیات بڑھ سکتا گیا ہے دیکھیں نا آپ ایک انسان تاہیات سپریم بیڈر بن گیا ہے آپ کو بس آ رہا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا یہاں چوئی صاحب لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے گھبرائے میں ہیں نواز شریف سے سب کچھ لینے کے باوجود جو ہے وہ ان کی محبت اور بڑی ہے بھٹو صاحب کی فانسی کے بعد لگا تھا جنرل زیاو کو شاید ختم کر دیا ان کو لیکن پیپلز پارٹی محبت اور بڑی بھٹو صاحب کی تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا پتہ غلط ہو گیا یہ جب تک حکومت قائم ہے یہ آگے پیچھے پروٹوکول یہ حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے پنجاب حوث کبھی جاتی عمرہ وزیر اعظم حوث یہ تو ہوتا رہے گا دو چار دس ہزار لوگوں کو جمع کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سارا فتح کر مریم نواز بابلہ جلسہ کی ہے کیپی کے اندر اور شکوکولہ بھارا جلسہ ہوا ہے کیپی میں تو کوئی ڈی سی کوئی ایس سی کوئی پولیس نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دو چار ہزار مان سہرہ میں جلسہ ہوا ہے سر پچاس ساٹھ ہزار جلسہ تھا کوئی پچاس ساٹھ ہزار نہیں ہے آج تک کبھی دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے پچاس ساٹھ ہزار کیا ہوتا ہے جلسے کرنے سے یا بائی الیکشن کے ریزارٹ سے آپ اس سی کو نہیں دیکھ سکتے یہ ایک طرف حکومت ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے ابھی تک دو ہزار تیرہ کے بعد سے اب سے بائی سیلیکشن ہوئے ہیں جس میں چھے ہم نے ان کی سیٹیں جیتی ہیں ایک ہم نے پچاس ہاری بھی تو ہے آپ نے چودہ ہاری ہے نا لیکن اپنے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے دس گناہ زیادہ ووٹ لی ہیں یعنی ہم ہے اور حکومت ہے ان کے پاس وفاقی حکومت کوئی ساری حکومتوں کے بالکے اوپر دو چار ہزار ووٹ زیادہ لے جاتے پھر کونسی بھائی جب یہ حکومت کے گھوڑے سے اتریں گے اور پھر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا کہ جس قوم کے اوپر دو ہفتوں کے اندر دس دس روپیٹ ڈیزل اور پیٹرل میں اضافہ کر دیں وہ ان کو کیا سلواتیں سنائیں گے آپ آدمی کی تو حالت جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح پسرا ہے آپ کس طرح لوگوں کٹھے کر کے لئے کہتے ہیں جلسوں کے اندر گل پوائنٹ میں زبردستی ڈی سیو کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کس کی ڈیوٹی لگتی بھائی یہ کیسے ہو کر شاہی یہی کام کرتی آج چیما وغیرہ اور کیا کرتے ہیں پیسے ان کے لئے کٹھے کرتے ہیں ان کے پریشانی کے عالم میں ان کے ہوش و ہواس اڑے ہوئے ہیں انہیں سمجھ لگنی رہی ایک وقت میں ان کا گراف بہتر تھا میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں حقیقت پسند ہوں میں زمینی حقائق سے آپ اس وقت بھی نہیں مانتے تھے اس کا آج مان رہے ہیں بہتر تھا اب آپ کے پورے حلات ہے اس لئے مان رہے ہیں دیکھ رہا ہے یہ بھی تو مان رہا ہے اس وقت بھی آپ اس وقت بھی کچھ نہیں کرتے ہیں جب درنا دے کے ہم بیٹھے تھے آپ اس وقت بھی نہیں مانتے دیکھتے ہیں تاریخ بھائی کو کمیلیٹ کرنے نے بات ایسا پھر ہو جاتی ہو لیگی ایک ہزار دو ہزار گوز پیٹھے ہوئے ہیں آپ آج کا پروگرام دیکھ لیں بہتر ہوا لگے ہیں میرا پروگرام دیکھیں یہ شہباز شریف کی گفتر ہو گفتر ہو کرنے نہیں دے رہے کسی کو بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے یہ ہوتا ہے زینی دباؤ اس کا پوری پارٹی شکار ہے جانجی صاحب کی بات سننے یہ ہماری بات بھی سننے کی تیار آج دو دو چودری آگئے ہیں یہ تھوڑا پریشر ہوتا ہے اس پریشر میں یہ پوری جماعت آئی ہوئی ہے میرے اوپر کوئی نیپ کا کیس نہیں ہے علیم خان پہ تو ہے سپریم کورٹ لیے علیم خان پہ تو ہے ہم تیار ہیں علیم خان نے آج یہ کہا ہے اولینڈل میں بھی کھل گئے انہوں نے کہا جاں مرضی ہو آپ کو پورے پروگرام میں نظر آئے گا آج کی سٹی گھوم ہوئی ہوئی ہے ان کی سٹی گھوم ہوئی ہوئی ہے زینی دباؤ کا شکار ہیں یہ نروس ہیں یہ پروگرام دیکھ لیں آپ ان کا کسی کا بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے کسی کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نبیل کے بہت ساب کی ساری بات میں نے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی انہیں کوئی گولی مار دی ہے وہ بہت سخت بات کر دی ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے گولیوں تک نہ پہنچیں اچھا تاریخ بھائی پوائنٹ آگیا مجھے بریک لینی پڑے گی مجھے بریک لینی پڑے گی عوام میں وہ انہیں پتہ ہے فیصلہ پاکستان کی عوام میں کرنا ہے آخری الیکشن یہ جو عداد و شمار یہ دیتے ہیں ہمارے ووٹ کم ہوگے زیادہ ہوگے تین سو عرب ادھر چلے گے ہزار عرب ادھر چلے گے یہ تو ان کے لئے مطلب کنگلیوں کا کھیلے نا ادھر ادھر ہل کیا اور دائیں بائیں کر دیا لیکن آخری جو الیکشن ابھی ہوا لوگران کا اس میں تو میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ جیت گئے سر آپ کا پوائنٹ آگیا میں سمجھ گیا پوائنٹ سر پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا ویسے میں نے کساب ہمارے ڈیولپمنٹ کا نیریٹیو جو پجار میں ڈیولپ پڑک کر سکتا ہے سر پڑک پڑک ہوں اس کی وجہ سے تھا اور یہ فیصلہ اچھا جی ویسے ایک میں نے حساب لگا ہے سب سے سکون میں جو نا آج نبیل گبول صاحب بیٹھے میں یا تو ان کو اپنا جیتنے کی کوئی جستجوی نہیں ہے یا یہ ہارکے بیٹھے ہیں دونوں سے ایک آمن سے آتے ساتھ ہی پوچھو کبھائی ترے سکون میں کیوں آپ کیونکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا نام لیوا کوئی نہیں ہے خود بھی یہ سندھ میں ہیں انہوں نے پنجاب نہیں آنا نبیل صاحب نے ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد پوچھیں گے مجھے دو وار ویلکم بیک پروگرام کے پہلے اسے بھی ڈسکیشن آپ نے سنی اصل میں لگستہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا سارا دانمدار اب یہ نیب نے جو آج پیلا گر ہاؤزنگ سکیم پہ چھاپا مارا ہے نیب جو آہد چیماؤ گرفتار کیے بیٹھی ہے نیب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ملتان میٹروں کے پر بات کی جائے کہ کسی طریقے شباز شریف جو ہے ان کو بھی عدالتی طریقے سے یا ان پہ فوجداری مکمدہ قائم کر کے کرپشن ثابت کر کے آؤٹ کیا جائے نبیل قبول صاحب آپ کبھی نواز شریف صاحب کو کہہ رہے کہ وہ سپریم لیڈر ان کو نورتھ کوریا کے ایک پاغل سے ملا رہے کبھی آپ کچھ کہہ رہے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے قاتل حالہ تو آپ کے پاس اور کچھ نہیں کہنے کے لیے مطلب یہ آپ کی فرسٹیشن سمجھی جائے بکلہار سمجھی جائے کیا سمجھی جائے آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کے مطلق یہ خود اپنے لیڈر کو انہوں نے نام دے دیا سپریم لیڈر تو جتنے سپریم لیڈر تھے وہ سب پاگل تھے پھر انہوں نے شائری سے آپ نے سنا دیا آپ نے سنا اشارہ رہا یار کمران صاحب مجھے بات سنے یہ سبار صاحب کیا رہا ہوں جاتا ہے نہیں ایک بڑے ختم ہونے دیں ختم ہونے دیں میں بتا دوں ان کو بلاول پاگل ہے میں بتا دوں آپ کے دو بندوں نے کہا سپریم کا مطلب کیا پاگل ہوگا کو نکالنا ہے اگر نواز شاہی آپ نے نہیں کہا کہ گوادر سے چابار کا رستہ کتنا دور ہے لانچ کے لیے نہیں آپ نے نہیں کہتا کیوں پوچھ رہے تھے آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہو آپ کیوں پوچھے ہیں گوادر سے چابار کا رستہ لانچ کے لیے کیوں پوچھ رہے ہو کیونکہ آپ لوگ خطرہ آگے نظر آ رہا ہے آپ کے دو منسٹر جسے ایڈوانس بھوکی کر دیئے میری بات سنے نا آپ کے دو منسٹروں نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہے تربت سے چابار کے لیے دو لانچیں ایڈوانس میں کڑی ہیں تو اس میں یار یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ شہباز شریف قاتل عالی ہے یا کوئی لیڈر پاگل ہے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے اگر لانچیں بک بھی کرائی ہیں شہباز شریف بھائی پاگل یار پاگل تو دیکھو نا جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں پاگل ہی کرتا ہے نا کہ آ بیل مجھے مار نواز شریف کو کیا ضرورت تھی تھا بڑا پنگا لے گی مجھے ایک بات بتا ہے کہ یہ جو روزانہ کورٹ کے یار میں نے آپ سے تعلقا ہے کہ پانچ بزنگ رکارڈ کیا گیا ہے کیوں چاہتے ہیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ پانچ بزنگ رکارڈ کیا گیا گیا ہے وہ بھائی آپ کچھ بھی الزام لگا لے یہ لانچوالی بات سبجھتے ہیں کوکو کولا سے میں کوکو کولا سے زیادہ کچھ نہیں پیتا ہوں خدا رسول کی قسم کھا کر اللہ اللہ محمد رسول اللہ کوکو کولا سے زیادہ وہ بھی ڈائٹ کوکو کولا ٹھیک ہے نا میں صرف کوک پیتا ہوں صرف کوک اب پتہ نہیں کوک آپ نے کس کا نام رکھا ہے لیکن بارا نبیل بھائی کوک پتہ نہیں میں سمجھ جاتا ہوں سمجھ گئی اچھا جی میں یہ کہنا تھا تارک فضل چوزی اچھا آدمی ہے لیکن یار یہ دیکھیں نا بار بار آپ یہ بات تو نہ کریں یہ زیادی ہے کسی کے لیڈر کو اگر آپ پاغل کہیں گے اس کی فیلنگز ہیٹ ہوں گی نبیل بھائی یا قاتل اعلیٰ کہیں گے آپ دیکھ لینا آپ ایک مہینے کے بعد دیکھ لینا کیا ہونے والا یہی خود بولیں گے ہمیں جس طرح انگیوں کے لوگوں نے کہا الطاف حسین سے ہمیں دوسرے بات یہ ہے یہ تھوڑے دنوں گا میں بھی آنوں گا نہیں یہ لا تعلق تارک بھائی کیا آپ لا تعلقی کا آپ لا تعلقی کا اس لیے لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں گے وہ فرم چینل کوئی سوچ کر دیں گے یا آپ نے کیا ڈسکیشن کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیے تارک بھائی کہ یہ جو انہوں نے مدہ اٹھایا قاتل اعلیٰ والا وہ عابد باکسر کے حوالے سے بات کی جاری تھی بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا اور سارا مول ٹاؤن کی حوالے سے اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہوگا لیکشن میں اور جو سارا مول ٹاؤن جی اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا دکھیں گزارش ہے جی کہ بلاول صاحب کی انٹری جو سیاست کے اندر ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وقت سے پہلے ہے اب ہم میں ہے گھرام میں بات کرتا ہوں عزرداری کی میں کہتا ہوں عزرداری صاحب میں عمران خان کی بات کرتا ہوں میں عمران صاحب میں اور اگر تو میں کر کے کبھی نہیں بلاتا میری اور عزرداری صاحب کی عمر میں جتنا فرق ہے اس سے شاید زیادہ فرق بلاول صاحب کی اور میعنوہ شریف صاحب کی عمر میں ہے تو لہٰذا صرف گفتگو کے ذریعے اگر آپ کسی کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے چھیک ہے اور وہ انہیں قاتل حالہ کہیں گے یا فلاں کہیں گے یا اور کوئی لفظ جس طرح کے استعمال کریں گے تو وہ میعنوہ شعبہ شریف یا میعنوہ شریف کی عزت میں اور قد کارٹ میں کمی نہیں ہوگی وہ ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوں گے یہ فرمولہ ہر ایک پہ لاغو ہوتا ہے لیکن تاریخ بھائی شعبہ شریف نے بھی تو ان کے باپ کو گسیڑنے کی باتیں گیتی مال لوڈ میں شعبہ شریف کا مقابلہ یہ میں سردار صاحب کو بھی گزارش کروں گا میں تاریخ انصاف کو بھی گزارش کروں گا ان کے مقابلہ ان کے ساتھ فیلڈ میں پولٹیکس میں ڈیولپمنٹ میں کریں کہ لوگوں کی جو خدمہ شعبہ شریف نے کی ہے وہ خدمت آپ کریں وہ منصوبے آپ لے کے آئیں لیکن صرف ان کو اگرام تراغی شریف پہلے میں نوازش کروں گا تاریخ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا چودی صاحب کا زیادتی ہو رہی ہے تاریخ بھائی صاحب جو خدمت کی ہے ابھی آخر نہیں آیا ابھی آنا ہے ابھی آنا ہے چودی صاحب تاریخ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا سارا پروگرام آپ کو نبیل بھائی کا ہو گیا سچی بات ہے میں ایک بودر بی ٹی آئی کو کمیلنٹ ہو رہی ہے سر سر ایک ایک چودی صاحب بولے چودی صاحب بولے ان کی لائن ڈروپ ہوئی میں آپ سے ارز کرتا ہوں اور بہت سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سانے بارڈل ٹاؤن ہوا ہے تو شہباز شریف نے جب باکر نجیف شاہب کو ون میمبر کمیشن بنایا تو انگلی بھی اٹھری تو میں رزائن کر دوں گا آج بھی اس نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ جو اپنا ملتان میٹرو کا غبن اس نے کیا اس کی اوپر بھی کہے کہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں دوسری طرف کر لوں گا شہباز شریف اصل میں یعنی مکر جانے والے اور جھوٹ بولنے والے ہیں یہ ثابت میں نے کر دیا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ آبل باکسر نے یہ برملا آپ کے میڈیا کی اوپر آکے کہا ہے کہ شہباز شریف کے کہنے کی وجہ سے میں نے قتل کیے اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے قتل پنجاب میں ہوئے ہیں اس اسنا کے اندر جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کے کہنے کے مطابق ہوئے ہیں دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصل سبحان ہے اس کی بازیابی کے لیے کل لاہور میں ہمارے ایم پی آر اف عباسی رنٹ پٹیشن کر رہے ہیں جی انہوں نے غائب کیا ہوا ہے انہوں نے کلیر بات کیا ہوا ہے یعنی شہباز شریف اینڈ کمپنی کرپشن کا ملتان میٹرو کے حوالے سے ہم کل آپ کا ہائی پورٹ میں جا رہے ہیں آپ کل ہائی پورٹ میں جا رہے ہیں اس کو بازیاب کیا جائیں اور ہم نیپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس کیس کو چونکہ شہباز شریف نے چیلنج کیا جلد از جلد نیپ میں دیکھیں نبیل گبود صاحب تھوڑا سبسٹنس تو ہے تاریخ فضل چودری صاحب وضادار آدمی ہے اور وہ بات یہ تو صحیح کہہ رہے گا کہ ہم جو ٹاک شو کرتے ہیں تو اس کے اندر قاتل اعلیٰ کہنا بلاول بھٹو صاحب کا یا آپ کو کئی اور لفظ یوز کرنا نواز شریف صاحب کی شائری بھی ہمیں وہ لفظ یوز نہیں کروں گا تو اس سے ہم اجتناب کر کے بھی تو پولیلڈکس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ضروری ہے یہ ایڈیاکٹس ساتھ لگانا نہیں ضرور یار اگر شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آئے تو ضرداری کو روڑوں پہ گسی ڈوں گا یہ کہا ہے اس کو بولنا چاہیے تھا یہ کہا ہے نا انہوں نے پیڑ فار دوں گا تو بھائی شروعہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحیح نہیں کہا مجھے بتاؤ ایک میں ایک میں سینسبل یا سینسبل آدمی اگر کوئی سینسبل ہوگا کوئی سینسبل ہوگا وہ اپنے ڈی آئی جی کو کہے گا موڈل ٹاؤن فیکٹری میں موڈل ٹاؤن میں جا کر چودہ بندوں کو گولیاں مارو آرڈر دے گا وہ کوئی سینسبل آدمی آرڈر نہیں دے گا تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اور پھر یار دیکھیں نا اب میں اس لئے کہا چودری نصار آپ لوگ کا جو ہے نا اس وقت چودری نصار جو آپ کے بھی دوست ہیں چودری نصار کچھ دنوں میں یہ جو ڈان لیگس والا جو ریپورٹ ہے وہ شائع کرنے والا ہے پھر کہاں جاؤ گے آپ لوگ پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں تاریخ بھائی ڈان لیگس کی ہیرنگ شروع ہو رہی ہے کل سے کل سے ہیرنگ بھی شروع ہو رہی ہے حسنہ کوٹ بلالے چودری نصار کو اور کہیں کہ دے ریپورٹ اور وہ ریپورٹ میں اگر نام آگے بڑے بڑے سٹیٹ سیکرٹ چھاپنے کے آرٹیکل چھے کے حوالے سے قدداری کے حالے بھائیز بھی کا گھر ہے ڈان لیگس کی ریپورٹ میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو ڈان لیگس کی ریپورٹ آ چکی ہے اور اس کے کچھ حصوں کی اوپر جو اس وقت پرام نسلت امیان نواز شریف صاحب ان کی ادایات پہ سر چودری نصار صاحب نے خود کہا ہے کہ امیتر پوری ریپورٹ شائع نہیں ہوئی انہوں نے خود کہا ہے انہوں نے یہ کہا باقاعدہ کہ سی ای سی میں ڈان لیگس کی ریپورٹ پیش کریں ورنہ میں شائع کر دوں گا یہی کہا ہے اور وہ فریق نواز شریف صاحب نصار صاحب بھی کل سے ہیرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں ساکب نصار صاحب کر رہے ہیں اس کو ہیڈ جی تارک بھائی میں تو دوبارہ یہ بات کہوں گا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن پرام نسلت ہاؤس سے یا سیکریٹریٹ سے جاری ہوا تھا ڈان لیگس کی ریپورٹ کے حوالے سے اور وہ پوری نہیں ہے چھیک ہے سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا دیکھو یہ پوائنٹ آگیا آپ کا دیکھو ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا اچھا جی اچھا جی میں یہ کہا چاہ رہا تھا کہ نبیل قبول صاحب آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ ڈان لنگ پر سے اور کیا نکل سکتا ہے دیکھے نا وہ وہ فارق ہو گئے پریدرشید صاحب فارق ہو گئے وہ دوسرے بائیس صاحب فارق ہو گئے فارم سیکریٹریٹ تھے مارے پیچھے رہ گیا گیا پھر تارک فاطمی حیار خود 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 چودری نصار نے یہ بات بولی تھی کہ یہ جو اپنا تارک فاطمی ہے بے گناہ ہے یہ جو ایک قربانی کا بکرا بنا یہ خود انہوں نے یہ بات ایک بات تو انہوں نے کلر کر دی اچھا تارک فاطمی اگر بے گناہ سبھار سام میں ایک بات آس کروں قربانی کا بکرا کیوں بنایا اس کو کیوں ہٹا دیا گیا کس کو بچانے کی جیورز میں آپ کو ایک بات جاتے دیں اور پیدا چلوں صحافت کے اوپر بھی بات آئی ہے ٹی وی کے انکر ہم جانتے ہیں جنہوں نے کسور کے واقعے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بہت غلط بیانی کی ان کے آٹھ کے آٹھ جو الزامات تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں جو رپورٹ جی ایٹی پیش ہوئی ہے آبیسلی میں کوئی کارفیکٹر او انٹرسٹ ہے وہ میرے آبیسلی کولیگ ہے اٹھارہ الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں میں خود تو قائصہ لا تجویز کرنے کا محجاز ہوں نہ کرنی چاہیے مجھے لیکن اگر میں نے یہ کیا ہوتا اٹھارہ ایک دو تین چار اس طرح لوگوں کو میسگیٹ کیا ہوں میں سبجھتا ہوں کہ پابندی لگنی چاہیے مجھ پہ چاہے تیس دن کی لگے سارت دن کی لگے یہ کول محجاز ہے یا ساری عمر کی لگے یہ بھی کول محجاز ہے لیکن یہ بڑا سینسٹیف کام ہوتا ہے کلم اور مائک اس پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو صحیح انفرمیشن دے سکتے ہیں اور گمراہ بھی کر سکتے ہیں آج کا ہے پروگرام سارت دا ویورز ہمیں نیکس وک تک لئے دیجئے اجازت موسیقی موسیقی